اعوذ باللہ من الشتوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے گوند کتیرہ کے حوالے سے کتیرے کا ایک پودہ ہوتا ہے چھوٹا سا تو اس کے اندر شگافت دینے سے یہ گوند کتیرہ برامد ہوتا ہے گوند کتیرہ نکلتا ہے جس طرح کیکر کو شگافت دینے سے اس سے گوند کیکر نکلتا ہے تو مختلف قسم کے گوند ہوتے ہیں مختلف درفتوں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتے ہیں یہ درفتوں کے پھل بھی کام ملاتے ہیں اور درفتوں کے گوند بھی ہم لوگ کام ملاتے ہیں یہ بنی آدم کے لئے تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے گوند کتیرہ ایک بہت بڑی سوغات ہے گوند کتیرہ سے مٹھائیاں بنتی ہیں اور گوند کتیرہ سے جو ہے یہ جو ہم ربڑی دودھ پیتے ہیں ربڑی دودھ کے نام سے ایک پروڈکٹ ملتی ہے ہمیں پیکنگ میں بھی ملتی ہے اور کھلی بھی بکتی ہے بازو روح میں جا بجا گرمی کے موسم میں تو بہت زیادہ مقوی ہوتی ہے ناظرین یہ بہت زیادہ طاقتوار ہوتا ہے ربڑی دودھ اگر حفظان السیت کی اصول کے عین مطابق ربڑی دودھ بنایا جائے تو ناظرین آج ہمارا موضوع ہے گوند کتیرہ تو مغلزات کی جان بھی اسے سمجھا جاتا ہے مغلز کے اندر بھی گوند کتیرہ ڈالا جاتا ہے مادہ منویہ کو موٹا کرنے کے لئے اور جگر عورتوں کا لکوریا ہوتا ہے گرمی خشکی کی وجہ سے لکوریا کا شکار ہیں تو لکوریا یہ بات جان لیں کہ ہڈیوں کا دیمک کہلاتا ہے تو یہ گوند کتیرہ لکوریا کو بھی ختم کرنے میں زبردست اور معامن کی ذارہ دا کرتا ہے ناظرین چند ایک چیزیں ہیں موسیل سفید موسیل سیاہ اسکر نگوری اور سالو پنجہ مصری کے ساتھ یہ گوند کتیرہ ملا کے دیتے ہیں ہم لوگ تو عورتوں کا جو لکوریا ہے لکوریا کا بھی زبردست سلہ اٹھارتا ہے ناظرین یہ گوند کتیرہ تو اگر گوند کتیرہ کے حوالے سے بات کی جائے تو گوند کتیرہ ایک گوند ہوتا ہے ناظرین عربی زبان میں اسے سمگ کہتے ہیں سمگ سمگ القطاد تو بنگالی میں اسے کٹیلا کہتے ہیں گوند کتیرہ کو کٹیلا تو سندھی میں اسے کٹیلا کہتے ہیں تو انگریزی میں اسے ٹریک کینت کہتے ہیں ایک خاردار درخت ہوتا ہے کتادہ کا گوند ہے جس کے کانٹو کی کسرہ تیزی عربی میں زرب المثل ہے تو یہ پانی میں پھول جاتا ہے گوند کی کر کی مانت حل نہیں ہوتا یعنی کہ گھول نہیں جاتا حل نہیں ہوتا اس پر ٹنکچر آئیوڈین لگانے سے رنگت اودی یا نیلی ہو جاتی ہے رنگ زرد سفید نیم شفاف زیکہ پھیکہ مزاج گرمی اور سرتی میں موت دل اور درجہ اول میں ستر مقدار خوراک ایک گرام سے تین گرام مقام پیداش ایشیا چک ایران افعال استعمال مغری ملتف اور ملین ہے حابے سے خون اور ملین ہے یعنی کہ خون کو بند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حابے سے خون ہے تو ملین ہے یعنی نرم ہے اندرونی طور پر سوزش یعنی کہ جو ورمیں ہوتی ہیں اس کو تحلیل کرتے ہیں اور حرارت کو تسکین دیتا ہے یعنی حرارت کو ختم کرتے ہیں حرارت کو تسکین دینے کے لئے اس کو مثل فالودہ بنا کر پلاتے ہیں نفس الدم نفس الدم سے مراد یہ ہوتا ہے ناظرین کے خون کا جو بہنہ ہوتا ہے اسے نفس الدم کہتے ہیں تو خشونت صدر حلق اور کرہا رئیہ میں بکری کے تازہ دودھ کے حمراہ کلاتے ہیں تو بعض دوائوں کی سمت کو زیل کرتے ہیں یعنی کہ جو دوائیں ہم کھاتے ہیں انٹی بیٹک ہوتی ہیں انگریزی ہوتی ہیں گرم دوائیں ہوتی ہیں تو انسان کا جو ہارمونز کے جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو جا کے وہ ڈیسمس کر دیتی ہیں تو دوائوں کی جو طاقت ہوتی ہیں ان کو یہ زیل کر دیتی ہے یعنی گرم ادویات کے جو اثرات ہوتے ہیں میدہ جگر پھول جاتا ہے جسم کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے تو دوائیں جو صدمات پہنچا دیتی ہیں دوائوں کی سمت کو زیل کر دیتی ہے دوائوں کو جسے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جو نقصانات ہوتے ہیں دوائوں کو یہ ختم کر دیتی ہے جا کے تو باطنی ازا کے سیلان کو بند کرتا ہے اخلاعات کی تیزی اور خراش کو ساکن کرتا ہے یعنی روک دیتا ہے غلیز خون کو دفع کر کے صالح خون اور اندہ خون پیدا کرتا ہے تو رگوں کے موہ پر چپک کر صدح پیدا کرتا ہے مشہور مرقبات لعوک سپستان شربت اجاز مشہور مرقبات سے مراد اس سے جو بنائے جانے والی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو ری پروڈکٹ ہوتی ہیں یعنی کہ بنائی ہوئی اس سے ماجونات اور وہ شربت کے حوالے سے بات کریں تو شربت اجاز کا مین مرقب ہے یعنی کہ شربت اجاز جو مارکیٹ میں اویلی بلدہ استحاب ہوتا ہے بکتا ہے تو وہ اسی گون کتیرہ سے ہی بنائے جاتا ہے شربت اجاز تو لعوک سپستان ایک ماجون ملتا ہے تو اس میں بھی اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے تو ناظرین بہترین دوا ہے تمام دواوں کی دوا ہے گون کتیرہ اور غزاؤں کی غزاؤ ہے اس کے اندر دودھ کو پکا کے اس کے اندر اس اب غل چلکہ بھی ڈالا جاتا ہے اور سمندر سوک ڈالی جاتی ہے اور اس کے اندر اس کو گھاڑا کرنے کے لیے تخم بالنگو کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کھویا بھی ڈالتے ہیں تو اس کے دودھ اتنا پکاتے ہیں پکا کے پیلا ہو جاتا ہے جس ٹیم تو پھر اس کے اندر یہ گون کتیرہ مکس کر کے پوڈر کر کے ایڈ کرتے ہیں تو بہترین ذائقہ اور ٹیشٹ آتا ہے اس کے پینے سے اور کافی بیماریوں کی دوا بھی ہے جو ربڑی دودھ ہوتا ہے اس کا یہ مین مرقب ہے گون کتیرہ اس کے اندر ڈالتا ہے اور ہم جو صفوفات بناتے ہیں جسم کو طاقت پچانے کے لیے پورے بدن کو طاقت دینے کے لیے اور بدن کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے تو ناظرین صفوفات کا مین مرقب ہے مغلضات مادہ منویہ کو گھاڑا کرنے کے لیے مغلض بناتے ہیں یا جو عورتوں کی لکوریہ کی میڈیسن بنتی ہیں عدویات بنتی ہیں ان کے اندر یہ مین اور قلیدی کردار ادا کرتا ہے تو گون کتیرہ کے زبردست فیدے ہوتے ہیں ناظرین اس کو کم از کم پانچ گرام روزانہ استعمال کیا جائے گون کتیرہ جو ہے یہ جسم کے اندر جو بڑھتی ہوئی عمر سے جو ڈمپل پڑ جاتے ہیں جو کھڑے پڑ جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ زبردست اور بہترین کردار ادا کرتا ہے گون کتیرہ تو گون کتیرہ اگر عمر بڑھ رہی ہے تو عمر کو روکنے کے لیے چہرے کے اوپر جو سیایاں ہوتی ہیں جو جھائیاں ہوتی ہیں جو جھوریاں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ گون کتیرہ جو ہے دفع کرتا ہے اور زبردست غزہ ہے زبردست ٹانے کا ہے ناظرین خاص کر گرمی کے اندر اس کو استعمال کیا جائے سردی میں اس کا استعمال نہ کیا جائے یا کیا جائے تو سردی میں اس کو جو ہے گرم چیزوں کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جائے ناظرین بارال گون کتیرہ جو ہے زبردست اور بہترین دوا ہے آپ لوگ اس کا مستقل مزاجی سے استعمال کریں تو دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ اب تک کے لیے تنے تب تک کے لیے اپنے میں خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا ابھی جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل فرسٹ میں آئے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں